آپ تمام ناظرین اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے قدمت میں تازیت اور تصویت پیش کرتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تمام ہمراہی کر رہے ہیں آئیے اب ہم آپ اس پرگرام میں اپنے پرگرام کے اس حصے میں ایک شاہر صحابت کی ملاقات کراتے ہیں اور ان کے اشعار سے مستقیز جناب صاحب علیہ وسلم جناب محمد علی صاحب ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک شاہر اہل بیت میں جناب صاحب سے پہلے پرش مناسبت سے آپ کے خدمت میں میں تازیت اور تازیت پیش کرتا ہوں اور آپ کے خدمت میں بزارش ہے کہ آپ اپنے اشعار اور اپنا نظرانہ سید و شبزہ کی باہدان پیش کرتا ہوں دردر پھرائی جانے سوچے بلال غیرتِ انساء کدھر گئی ہے آہا ہوا ہے سب سے زیادہ ستم کہا سنتے ہیے سباہان قیامہ ہر گزر گری روکے بولے یہ سا جاندے مزے سے یہ سب کا کچھا ہے آئے پھر گر شاہم 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 ہائے دربار زربوں ستن میں قافلا ہے نبی وادیوں کا سر پہ مقنا ہے کوئی نہ چاہدے ہائے شام 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 نیکے دن میں وطن کی سمندہ سوگری قید خانے میں بھٹ کر ہو نا پایا کپن بھی مایا سڑ ہائے اشام 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 خون کے آس موپنک رو رہا تھا جبکہ پر خار رہا ہوتے آدھا لے چلے مجھ کو بیڑی تنہا کر ہائے اشام 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 ہے یہ تام رونے کو کافی سو گیا خاک سے خاک برچی میرے ہوتے ہوگے میرا اشام ہائے اشام 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 ہمارا بھٹ کر سمو رہا ہے بہت شکریہ خدا ہے ناظرین اکرام بہت اہم اشعار اور اس سے پہلے مطالب سے ہمارا بھٹ کر سکت ہو گیا اس لیے ہمیں اپنی پروگرام کو یہی روکنا پڑے گا آپ سے بھی ہم یہی بات خدا ہم کی جانئے گا آپ سے بزاری کیا ہے کہ ہمیں دعا میں افراموشن ہوں کیجے گا انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں یہ امسلام دوسرے پروگرام میں آپ کی خضرت میں حاضر ہوں کی خدا ہمارا ہمارا